اسلام علیکم آج انتہائیل عزیز اور مزیدار تھنڈی تھنڈی آئس کریم فروٹ آئس کریم میں بنانا آپ کو بتاؤں گی اور صرف دو انگریڈینٹ سے پورا گرمیاں یہ انجوائے کریں یہ بنا کر اور فروٹ بچے ویسے کھاتے نہیں ہیں اگر آپ اس طریقے سے دیں گے ان کو تو وہ بڑے شوق سے کھائیں گے اچھا میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس کو میں نے پین کو چولے پر رکھا اور یہ دودھ کو جب اوبال آنے لگے گا بوائل ہونے لگے گا تو اس میں میں ڈالوں گی تین چمچ چینی کے جو رائس کھانے والے سپون ہوتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی دو چمچ کورن فلور یہ دیکھیں میں کورن فلور ڈال رہی ہوں اس طرح سے تھوڑا سا پتلا سا آپ گھولیں اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ وزک سے ہلاتے رہیں اس کو شیک کرتے رہیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اتنی ایزی ریسیپی ہے یہ جھٹ پر تیار ہو جائے گی اور آپ فریزر میں رکھیں سے اس کی سلائس بنا کر فروزن آئس کریم کہہ لیں سویٹ فروزن ڈیلائٹ کہہ لیں یہ دیکھیں اس شیپ میں آ جائے جب اس میں میں نے ایک پیکٹ کریم کے ملائے کریم آپ اپشنل ہے آپ کا اگر دل ہے ملانے کو آپ اسے زیادہ رچ اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریم ملائے ادھروائی صرف کورن فلور اور دودھ چینی تو لازمی ڈال لیں ڈال لیں یہ ہم نے کنو لیے اورنج ٹھیک ہے اور یہ انار کے دانے آدھا انار تھا اس میں سے میں نے یہ دانے نکالے اور یہ کنو کی ہی سلائس سے ہم کو ہاف کٹ کیا تو اس طرح سے یہ راؤں فلاور سے بن گیا اس میں سے میں نے بیج جو تھے وہ نکال دیے یہ سٹرو بیری ہے اس کے سلائس کی ہے یہ سارے پھل جو ہے اس وقت مارکٹ میں اویلے بہن ہے یہ کیوی ہے دو کیوی لی تھی میں نے یہ امرود لیے اس میں سے بیج نکال دیے یہ میں نے زرشک لی وہ جو کشمش ہوتی ہے اس کے ایک اور اچھی quality میں آتی ہے زرشک وہ میں نے تھوڑی سی لی سیپ کے ٹکڑے اور یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی اچھا اس دودھ کے بیٹر کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے اور کریم میں ڈالی ہوئی تھی اس میں تھنڈا تھنڈا ہو پھر میں اس کے اندر یہ سارے فروٹ ڈالوں گی اور اس کو مکس کروں گی اب فریزر میں رکھ دوں گی فریزر میں جب یہ بلکل فریز ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے فروٹ سارے اس کے اندر ملائے ہیں ایسی دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیمٹنگ سا مزے کا اور یہ بال میں میں نے وہی فروٹ جو تھے تھوڑا سائٹ پہ ایسی لگا دیئے تو جب میں اس بول کو اُلٹوں گی نا پلیٹ کے اوپر تو بہت اچھی سی شیپ آئے گی آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں میں نے سارے بیٹر اوپر ڈال دیا ایک میں نے ویڈاوٹ زرشک بنائی تھی اور ایک میں نے زرشک کے ساتھ بنائی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب اس کو بس اٹھا کے اور کور کر کے فریزر میں رکھ دیں اوور نائٹ گھر میں کوئی دعوت ہے تو ایک رات پہلے بنا لیں آپ یا میں نے اس کو سرون پلیٹ میں پلٹ دیا بول کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں اتنا ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے کا ہے اور انتہائی ایزی کوئی بھی آرام سے بنا سکتا ہے ویسے کبھی فروٹ کھانے کو دل نہیں کرتا اس طرح اس طریقے سے آپ آئس کریم سمجھ کے کھائیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور پھر اس کے سلائس کر لیں آپ سائٹس کے جو راؤنڈ راڈ تھے وہ میں نے ہٹا دیئے پکچر میں اور میں نے سکوئر سے سلائس بنائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی